موسیقی 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 پروگرام حکومت پاکستان کا سب سے بڑا ادارہ ہے جو عورتوں کے تحفظ اور عورتوں کی جو خوشحالی اس میں آگے آگے ہیں اور ہماری ذمہ داری جو بیسک کور ذمہ داری ہے وہ ان کو سٹائپنڈ دینا ہے ہر قوارٹر ان کو فائنانشلی انکلوسف کرنا ہے اور ان کو خود مختار بنانا ہے تو اس میں پائی پوائنٹ سکس ملین خواتین ہیں جو پی ایم ایل نون کی گورنمنٹ شاید خاکان بازی صاحب کی از پرائی منسٹر ان کی ڈیریکٹرز پہ ہم ان کو یہ ساری سرکس دے رہے ہیں لیکن فائنانشل سرکس دینے کے علاوہ بھی ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں اور وہ یہ ہے کہ جب کوئی اس طرح کا سوشل اسیو سامنے آتا ہے تو اس پہ ان کو زیادہ انفرمیشن اور اویرنس دینے کی ضرورت ہے now why us because ہمارے پاس وہ نیٹ ورک ہے جو شاید دوسروں کے پاس نہیں ہے 5.6 ملین خواتین means 5.6 ملین گھر households اور ان کی اپنے بچے اگر آپ جتنے بھی حساب سے آپ لگا دیں پاکستان کی جو آج کل growth rate ہے بچوں کے حساب سے تو وہ سارے لوگ اگر ہم ان کو اچھی طرح سے ایک آگائی موہم میں شامل کر کے ان کو protective materials دے سکتے ہیں تو I think یہ ایک بہت بڑا جو ہے اگام ہے حکومت ہے پاکستان کا جو ہماری ذمہ داری بنتی ہے اور پہلے پہلے تو میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں یہ child protection صرف ایک بندے کی ذمہ داری نہیں پورے پاکستان کہ ہر شہری کی ذمہ داری ہے خاص طور پہ ہر حکومت کی ذمہ داری ہے چاہے وہ وفا کی حکومت ہو چاہے وہ provincial governments ہو چاہے وہ local governments ہو etc etc. تو ہم اے ادارہ ہم نے یہ initiative لیا ہے اور اس میں ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ جو نیٹورک ہمارے سامنے اس کو use کرتے ہوئے ہم جلد اور جلد information دیں اب اس کے لئے ہم نے january 27th saturday کل چوز کیا ہے کہ ہم پورے ملک میں this is the power of this and I hope that it's understood as the power of this within the government federal government of Pakistan تو یہ ہم ایک دن میں ہم ایک جیسے کہتے ہیں ایک targeted shot لگانا چاہ رہے ہیں اور اس کے بعد دیکھیں گے how it works. اس کا ایک background ہے جب یہ 5.6 million خواتین جن کو ہم stipend دیتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ان کو ایک وسیلے تعلیم کچھ زلوں میں وسیلے تعلیم کا پروگرام چل رہا ہے ابھی 32 میں ہے اس کی expansion بہت جلد 18 اور میں ہوگی prime minister خود آ کے announce کریں گے انشاءاللہ تعالی اور اس کے ساتھ جب یہ زلوں میں 10 beneficiary committees ہیں committees ایک network بنتا ہے وہ لوگ ہر مہینے ملتے ہیں they discuss different issues وہ اپنے payment کے issues اس میں discussion کرتے ہیں اور دوسرے social issues پہ بھی discussion کرتے ہیں اور اس پہ ہم different جو ہے آگائی مہم اپنی normally چلاتے ہیں جو ایک دن نہیں چلتی جو مہینوں چلتی ہیں اور وہ regular ایک ان کو information کا ذریعہ ہوتا ہے that's the biggest platform for pakistan اور اسی وجہ سے اس پروگرام کو انٹرنیشنل اپنی زیادہ کریڈٹ ملا ہے in the past خاص طور پر ایک سال میں جتنے awards بس کو ملے ہیں now coming back to جو پہلا ہمارا جو شورٹ تھا جو آگائی مہم کا وہ ایجوکیشن پہ تھا اس میں ہم نے 1.9 ملین کھوز تو جو ہے بچوں کو انرول کیا تو یہ بہت بڑی مہم تھی جو کافی سالوں سے چل رہی ہے second جو ہمارا انشٹیف تھا وہ نیوٹریشن پہ تھا اور نیوٹریشن پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مل نیوٹریشن کے ریٹ کم کرنے کے لیے بس کا جو کردار ہے وہ بہت 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 absolutely rural poverty دیکھنے urban poverty دیکھنے دونوں سائٹ پہ ہم آگے آگے ہیں مل نیوٹریشن کو کرنے کے لیے یہ دونوں SDGs میں آگے آگے ہیں اور یہ ہمارا جو رول ہے وہ صرف national indicators میں نہیں ہے اور یہ تمام آپ سمجھتے ہیں provinces میں آپ کی implementation میں آپ کو اس میں کوئی وہ نہیں ہے соб Clinical ایک رہے ہیں بالکورز یہ بہت 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 یہ گا ہمارا مہم ہیں یہ سمجھتے ہیں میں آپ ق طر egg بہت 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 کیا ہے بنیوٹریشن ہی بھی ٹوٹیٹریشن کی кон 2030 جن joj جلال عمل نیوٹریشن سا کہ چھنا ہے کہ ان کو بےountیر ہے ält شوزیر بنیوٹریشن سے کیسے بچنا ہے انفرمیشن انفرمیشن پہلا صحب ہوتا ہے اس کے بارے دوسرے ہم اپنی کو رسپانس بلایٹی سے بڑھ کے کرا رہے ہیں میرا خیانے کا مقصد یہ ہے باقی تو کورپ گھرمین کے دوسرے ادارے ہیں ان کا کام ہے نیوٹرشن میں حانل کرنا یہاں ایڈوکیشن کا ایڈوکیشن منسٹری سے تعلق ہے بوکی ہم اکسٹر بایٹیوز و پاکی اب میں اسپیوز باہت سپسپسپسکی گھرانے وزٹ کی ہیں جہاں اس طرح کے ایشوز ہوتے رہتے ہیں لیکن کبھی پہلے ہم نے اس طرح کی جو ہے فوکس نہیں دیکھا ہے اور دیکھیں یہ ننی پری زینب کے ساتھ جو زیادتی ہوئی اور جو بہت خوفناک واقعات ہو رہے ہیں یہ ہمیں پتہ ہے کہ صرف زینب کے ساتھ نہیں ہوا ہمیں پتہ ہے کہ دوسرے جگہوں پہ بھی ہو رہا تھا اور ہو رہا ہے بات یہ ہے کہ ہم نے اس کو کرٹیل کیسے کرنا ہے بات یہ ہے کہ اس کے پیچھے جو روٹ کاؤز ہے اس کو کیسے کرنا ہے اس میں میں بعد میں آتی ہوں لیکن اس وقت ہمارا مین مقصد یہ ہے کہ ان کو protection کے لئے بچوں کو اور بچوں کو اپنی protection کے لئے بچوں کی protection کے لئے کچھ چیزیں سکھانی ہیں یہ مقصد ہے اس موہم کا اور وہ ہم ایک دن میں تو سکھائیں گے لیکن فرانکلی یہ ہماری core responsibility نہیں بنتے لیکن as as responsible people of the government and responsible members of the community ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے کیوں ہمارے بس نیک مکہ ہماری سے کر سکتے ہیں تو ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ساتیڈے کو ایک فنکشن ہوگا head office bis میں اور اس میں ہم نے دعوت دیا ایکسپرٹس کو جو اس میں جیسے ابھی آپ نے خود اپنے انٹرو میں کہا جو ایکسپرٹس دے سے ہی اس پہ بہت کام کر رہے ہیں یا جو اس واقعے سے بزر چکے ہیں سروائزر ہیں جو اس میں فیصل کریشی from the celebrity point of view انہوں نے lead لیا ہے میں امید کرتی ہوں کہ ان کے جیسے اور بھی celebrities میں ان کو دعوت دیتی ہوں آپ کے platform سے وہ بیس کا platform use کریں فیصل نے بیس کا platform use کرنے کا ارادہ کیا اور انہوں نے توس جو twitter پہ سامنے آئے ہیں وہ آئیں اور وہ جو Nadia Jameel is also one of the advisors اور انہوں نے ہم اس کیمپین میں ادوائز کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ منیزے جہانگیر ہیں فہد حسین ہیں بیلا جمیل ہیں یہ کچھ نام ہیں جنہوں نے بہت فوکس طریقے سے ہمیں ہلپ کی اس کیمپین کی ایکسپرٹ اپنین دینے میں اب یہ کیمپین جب شروع ہوگی ساتھ رہے مورننگ اسلامباد سے ایک دو گھنٹے کا پروگرام ہوگا اس میں ہم نے عورتوں اور بچوں کو بیس کی خواتین کو بلائے ہے بیس کے آفیس we have a large auditorium اور اس میں ہم یہ مہم کا آگاک کریں کہ ان کو ان کو انفرمیشن دیں گے at the same time کوئی about nearly 40 locations ہیں جن کے ہوفلی نام آپ کے سکرین پہ چائیں گے اس میں ہم جو ہے اس میں بھی ان تحسیل آفیسز میں بیس کے تحسیل آفیسز میں دو ڈھائی سو عورتوں کو ہم بلائیں گے اور وہاں ہم اپنے سٹاف کے تھوڑھ ان کو یہ ٹریننگ دیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کچھ پارلیمنٹ ہے نے اس کو بکاوا ہے جس کی انٹریسٹ ہے جو جو سیریز لیتا ہے چائل پرٹیکشن کو میں امید کرتی وہ ان لوکیشن میں پہنچے گا اپنے ہلکوں میں ہم نے انہی کے ہلکوں میں ان کے لئے جلسے رکھیں اور ہم نے اورگنائز کی اٹھیننگ اور یہ بائی سٹریڈ ہے یہ بائی سٹریڈ ہے پنجاب میں پندی، اسلامباد، اکارا، ملتان کسور، لاہور، ناروال، جھنگ، گجرانوالا، ساہیوال اور باکینٹ اور بھاولپور سندھ میں کراچی، ایدرباد، لارکانو، دادو، جیکب آباد، سکھر، نباب شاہ، میر پل خاص، ٹنڈو، الائیار، خیرپور، مٹھی، کوٹری، سانگر، تھٹو اور کتی میں مردان، دیرہ اسوائل خان، سواک، کوہات، بننو، منسیرہ، ہریپول، پشاورن، لچی اور بندورل دونوں چنٹر ہمارا تو دونوں چلتا ہے اور فاتہ میں ممند، بلوچستان میں کویٹا، اے جک میں مزفراباد، گلگت، بلکستان میں گلگت سو یہاں پر رہا ہی، تو ہم مطلب 350 تہلیل آففیس میں ہیں اور ہم جا سکتے ہیں، پہلے آپ نے انفیمیشن پارک کر نہیں ہے اور ہمارا مکستر ہی ہے کہ جب اورپیں بچے یہ انفیمیشن سنیں گے اس لفظوں میں تو وہ اپنے آپ کو بہتر پرٹیکٹ کر سکیں گے اس کے پانچ ہزار پہلو ہیں اس کا ایک پہلو نہیں ہے پہلے تو ہم نے یہ کیوں پہلو اٹھایا ہے ہم اس پہ کیوں کونسنٹریٹ کرتے ہیں کیوں ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے دائرہ اختیار میں بچے اور خواتین ہیں تو ہم ان کو تو پرٹیک کریں اب جو دوسرا سٹیپ ہے جیسے آپ نے کہا کہ یہ رنگز ہیں یہ جو ریپس اور یہ جو بچوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں اس کے پیچھے بہت بڑے بڑے جرائم سیچویشنز ہیں کہ وہ رنگز ہیں جو چائل پرناغریفی کو آگے جا کے انٹرنیشنل ڈمیسٹکلی بیچتے ہیں یہ بہت بڑا راکٹ ہے وہاں تک پہنچنا ضروری ہے وہ منسٹری آف فلاں کا کام ہے تو وہ آمشور منسٹری آف فلاں کر رہی ہوگی جو کام ہمارے دائرہ میں آرہے ہیں ہم اپنا کام کریں ہر منسٹری اپنا اپنا کام کریں ہر شہری اپنا اپنا کام کریں اس طرح سے ہم اپنے بچوں کو پرٹیکٹ کر سکیں آئیڈیا کچھ ہوں ٹھیک ہے اچھا پیڈو فائلز کی جب آپ بات کر رہے ہیں آپ اس مائنسٹ کو ٹارگٹ کرنا چاہ رہے ہیں آپ نے کہا ہے یہ پہلا انیشیٹر ہے اگلے آگے کیا پلان چھویں اس کے بعد اگلے آپ پلان یہ ہے کہ یہ جو انفرمیشن ہم بیسٹک دے رہے ہیں یہ کافی انفرمیشن جو اب میں بیسٹکلی آپ کے تھرو بھی ٹی وی کے تھرو بتانا چاہوں گا آپ کی بھی ایک ٹریننگ چل رہی ہے جو لوگ یہ ٹی وی پروگرام دیکھ رہے ہیں اور یہ غریبوں میں زیادہ ایشو ہے کیونکہ ان کو بلیک میل زیادہ ایزلی کیا جا سکتا ہے پیسوں کے لئے ایک سیٹر ایک سیٹر تو غریبوں کے اوپر یہ مسئیبہ زیادہ آتی ہے لیکن اس کا کہنے کا مطلب نہیں ہے کہ صرف غریبوں میں یہ دھرانوں میں بھی یہ ایشوز ہوتے ہیں یہ ہر دھر میں ہو سکتا ہے یہ ہر دھر میں ہو سکتا ہے لیکن مجھے پک یقین ہے کہ میرے غریب زیادہ ایفیکٹڈ ہیں اس کرائیم سے تو ہم نے ان کو پریٹیکشن دینی ہے اور دوسرا جو ایمپورٹن پوائنٹ ہے کہ صرف اس میں غریب امیر کا تو ڈسکاس ہو گیا بچے بچیاں اور لڑکیوں اور لڑکیاں چھوٹی دونوں ایفیکٹ ہیں چالیس سیسر جو اپنے ٹو ایٹی کیسے مجھے نہیں کہا کہ ٹو ایٹی ہوئے نا وہ تو کچھو کا نمبر ہے مجھے نہیں لگتا کہ کوئی سٹیٹسٹک پورے ملکی کمپلیٹ ہیں کیونکہ کافی تو رپورٹ ہوتی نہیں ہے ہر گھر میں ہوتا ہے وہ اپنے اینڈ پہ خدا نہاں ہاتھ ہر گھر میں تو نہیں ہوتا میں کہہ رہی ہوں کہ کافی گھروں میں ہوتا ہے لیکن وہ اپنے اینڈ پہ خاموشی ہو جاتی ہے سائل پتہ نہیں کتنے رپورٹ ہوتے ہیں مجھے نہیں پتہ میں آمی امی ایک ایکسپرٹ but I know کہ بہت کام رپورٹن ہوتی اس کی لڑکیوں میں بھی ہے بچی بچیوں میں بھی ہے اور یہ جو crime کرنے والا ہے وہ مرد اور عورت دونوں ہیں دونوں ہیں اور یہ سمجھنا ضروری ہے problem خود ہی identify کی ہے جب آپ نے کہا ہے کہ males females دونوں اس کے تابعت ہیں اور رپورٹ نہیں ہوتے ہیں جیسے you've mentioned yourself یہاں پر بھی جو taboo ہے بڑا ہمیں واضح طور پر نظر آتا ہے what about the encouragement ہمارے social fabric میں ہمارے civil society میں کتنی اس بات کی encouragement ہے کہ come out and let's be open about it بات کرنا کسی کے لئے آسان نہیں آپ کے ساتھ کوئی بھی زیادتی ہو چاہے وہ child abuse ہو چاہے وہ corporal punishment ہو ہم دونوں پہ concentrate کر رہے ہیں ہماری جو campaign ہے میں یہ بہت اہم بات ہے میں اس کو واضح کرنا چاہتی تھی کہ ہم دونوں sides پہ اس کو دیکھ رہے ہیں کیونکہ جو بچوں کو مارا جاتا ہے سکولوں میں مدرسوں میں یا جہاں بھی learning places پہ یا گھر پہ بھی خدا نہ ہاستا ایک رواج تھا شاید hopefully کم ہو رہا ہے but physical abuse but if sexual abuse مارنا پیٹنا اور پھر وہ بچارے بچے یا معذور ہو جاتے ہیں یا مر جاتے ہیں یا مطلب ان کی لائف ہمیشہ کے لئے emotionally physically mentally scars ہو جاتے ہیں بہت زیادہ بچوں کی بہت زیادہ scaring ہوتی ہے بچوں کی ہم psychiatrists نہیں ہیں ہمیں نہیں پتا لیکن جو psychiatrists آپ کی show پہ آٹھ ایکسپرین کے لئے کتنا زیادہ damage ہوتا ہے بچوں میرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہم دونوں کو اس کو target کر رہے ہیں اور کچھ basic چیزیں ہیں جو ہم سب کو پتا ہونی چاہیے جو بہت basic ہیں لیکن ہم اس کو سوچتے نہیں ہیں پہلا پوائنٹ تو یہ ہے کہ آپ کے بچے بچے ہیں بچے ہمیں چاہیے ہیں چاہیے ہیں جب میں پورے ملک میں اپنے غریب خواتین کے بیچ میں جاتی ہوں اور ان کے بیچ میں رہتی ہوں تو میں کافی دفعہ نوٹ کرتی ہوں کہ بچے بچے ہمیں گھوم رہے ہوتے ہیں یہ ایک بہت امپورٹن پوائنٹ ہے کہ بچے ہمیں گھوم رہے ہوتے ہیں کہ بچے ہمیں گھوم رہے ہوتے ہیں ان کی جو سوپر ویژن ہے آپ نے اپنے پیرنٹ سمجھنا ہے بچے ہی ہیں ٹھیکنکلی اس کے بعد یہ نہ سمجھیں کہ پیوبرٹی تک وہ بچے ہیں اس کے بعد ٹھیک ہے اس کا ایک اسلامک ہے ہم اس کو عبیلتی مانتے ہیں اسے کوئی بو نہیں ہے لیکن اس کی جو نفسیات ہے وہ اٹھارہ سال تک ہی ہے اس کے بعد اس کو ایڈلٹ تک لے کیا جاتا ہے اس کے بعد اس کی کچھ ایڈلٹ رائٹس آتی ہیں تو کائنلی پلیز اس کو اسی طرح کہ آپ نے اس کو پرٹیکشن یہ پی اپنے پیر محیم میں آئے گا پرٹیکشن تو انسان اپنے بچوں کو پوری زندگی دیتا ہے چاہے وہ بڑے میں ہو جائے چاہے ماں باپ کا جو رول ہوتا ہے ہر معاشرے میں وہ تو جو بھی اپنے لیکن میرا یہ پوائنٹ ہے کہ جتنا آپ ان کو پرٹیکشن دے سکیں دوسرا جو پوائنٹ ہم ایکسپلین کر رہے ہیں کہ ہر گھر میں یہ اتنا given نہیں ہے اتنا accepted نہیں ہے کہ آپ کا جو آپ کی ریلیشنشپ آپ کے بچے کے ساتھ یا بچی کے ساتھ ایک اپن ریلیشنشپ ہر جگہ ہے ٹھیک ہے ایک رو پیرنٹس کا رو ہمارے معاشرے میں امپورٹن ہے ہمیں کچھ سوشل ویلیوز ہیں ہم اسلام ایک ریپبلک پاکستان ہمیں بار بار یہ کہتے ہیں ہم کوئی خودانہ آسا ویسٹن کھنٹری نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ بات ایک اوپن ریلیشنشپ ہونی چاہیے کہ بچے کو کچی چیز سے خوف ہے تو وہ آکے بتائیں آپ کو اپنے پیرنٹ بارے تو وہ جو ٹرسٹنگ ریلیشنشپ آپ ہی نے کرییٹ کرنی ہے اور وہ بچہ اور آپ نے پھر تیسا یہ کہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے بچے تھوڑا لونر بن رہے ہیں یا سیڈ ہو رہے ہیں یا یا سیشو کو لے کے آپ اگزیکٹل وہ بھی انڈورسنگ کر رہے ہیں ہمارا ماشا اسلامی ہے اور ہم اس کے دائرے میں رہتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ پیرنٹس کو اپنے بچوں کے ساتھ باتشیت کرنے کا ایک اوپن ایک ترسٹن ریلیشنشپ اور میں نے دیکھا ہے کہ اگر آپ سنت میں جائیں اور اگر آپ ان چیزوں کو اسلامی دیکھیں تو بہت اچھی اچھی ریلیشنشپ بچوں کے ساتھ اور شاید وہ ہم نہیں میرر کر پا رہے ہیں جو ہمیں اسلامی طور طریقے ہمیں سکھائے گئے ہیں اس لئے ہم دور ہٹ رہے ہیں سب ہمارے مسئلے بڑھ رہے ہیں جب آپ اسلام کو دور رٹیں گے تو پھر اسلام بڑھ رہے ہیں اچھا اب تیس چوتھا یہ ہے کہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا بچہ کسی ریلیٹیف سے یا کسی آپ کے قریبی دوست سے یا کوئی انٹرن سے انکمسٹیبل ہے تو اس کو لائٹلی نہ لیں یا کسی ہاؤس ہیلپ سے ہاؤس ہیلپ سے بڑا ایشو ہے ہاؤس ہیلپ بڑا ایشو ہے بڑے خاندانوں میں غریب خاندانوں میں تو نہیں لیکن امید خاندانوں میں اگر آپ دونوں سائٹ پر دیکھ لیں تو آپ اس کو لائٹلی نہ لیں آپ اس کو آنکھیں کھولیں یاگ پیرنٹس میرے کال میں آنکھیں ان کی تھوڑی اتنی کھولی بھی نہیں ہوتی ہیں کیونکہ اپنے نومل مسائل میں پھسے ہوئے ہوتے ہیں یہ ایک جنرل ایک ٹرینڈ ہے لیکن ای ٹھنک زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے کہ آنکھیں کھولی رکھیں کہ جس سے وہ انکمسٹیبل ہو رہا ہے وہ بچہ اور اس کی پوچھ پاچھ کریں اور تہے تک جائیں اور ڈریں نہیں کہ سوشل تیبو نہ ہو کہ جی اچھا کسی ریلیٹیو سے اگر ڈر رہا ہے تو کچھ سوشلی آپ نے کچھ سوشل رہا ہے اور بچے کی بات سنیں کیونکہ خدا نہ ہاتھ بچے کھاما کھام اسے جھوٹ نہیں بنیں گے بچے اس پورے موہم میں بچے سنٹرل ہیں بچوں نے یہ موہم چلانی ہے اور اور ویڈیو جو آپ دکھائیں گے اپنے شو پر وہ بالکل چلنے گے اس میں بچے بچے ہو میری باتیں کم سننی چاہیں یہ ویڈیو بچے زیادہ دیکھیں اور بلکہ ہم نے دیکھی بھی ہے یہ ویڈیو بچے اللہ کے لئے جب آپ بچوں کو بھیجتے ہیں گروسریز لینے یا اکیلے سکول میں نے کافی تبا دیکھا کیونکہ یہ بچے جو بچے جو ہے اکیلے گھوم رہے ہوتے ہیں میں جب کس کے ساتھ آپ بھیجتے ہیں ٹھیک اگر آپ خود نہیں جا سکتے اگر یہ خاندانوں میں عورتیں کام کر رہی ہوتی ہیں بچے گئیں اور ٹھیک ہے بہتر پلاننگ کے تھروں صبح شام بہتر پلاننگ کے تھروں آوائیڈ بھی کیا جا سکتے ہیں میں خاندانوں کی زیادہ بات کر رہی ہوں چونکہ ہمیں خاندانوں تو یہ ایشوی نہیں ہے یہ نہیں ہے ان کے دفرنگ کے سام کے ایشوز ہیں یہ بھی ہے کہ آپ اسٹرینجر سے بات نہ کریں یہ تو جنرل ایک آپ کو ہے نا مدھی بھی ہے کسی آپ نے بات نہیں کرنی آپ نے ایک ریکٹ نہیں کرنی اور یہ ایک ویڈیو بھی ہوئی بھی تھی جس میں آمیر خان اپنے ایک پروگرام میں بتا رہے تھے وہ بچوں کو ایجوکیٹ کر رہے تھے وہ بڑے اچھے لائیویج میں وہ نا آکورڈ لگ رہا تھا نا آفیور لگ رہا تھا نا بلگیاریٹی تھی ہمارے پاس پاکستانی ورزنز ہیں آئی ماست امبرسائز کہ ہمیں باہر ملک سے دیکھنے کی شاید اتنی ضرورتنی ہیں کیون ہمارے پاس اپنے کرییٹیوز بہت ہیں اپنی کارٹونز ہیں اپنے لوگوں نے بلکل کیونکہ جب ہم نے اس میں تھوڑی سی ریسرچ کی ہے بکوز اپ دس سبجک اور ہم نے مہم کا آغاز کیا تو ہم مجھے ملا ہے دیٹا اس لارت کہ صرف ہمیں باہر کا دیٹا اس کو اڈاپٹ کرنے کی بلکل اس حد تک publicize نہیں ہو publicize نہیں ہو اب ہم publicize بسیکلی کر رہے ہیں اور اسپیشلی جب آپ doctors یا medical assistants کے پاس جاتے ہیں یا کوئی بھی چھوٹے چھوٹے گاؤں میں تو چھوٹے چھوٹے بی ایچیو جو بھی ہوتے ہیں تو ہم نے بچے کو اکیلا نہیں چھوڑنا مظر کوشش کرتے ہیں ساری چیزوں کا ڈاکٹر پر آبا جو آپ سے اگزانرز ہیں لرسز ہیں جو بھی میں کسی کو شک و شکا نہیں کر رہی ہوں میں صرف یہ کہہ رہی ہوں بچوں کو کوشن is necessary آنکھیں کھلی رکھ لی ہیں اور باقی یہ بیگ تاچ اور گوڈ ٹچ بیگ تاچ اور گوڈ ٹچ یہ آج کل جو باہر آئی ہے کیونکہ پہلے تو ہمارے ماشر میں یہ چیزیں نہیں ایکسپلین کی جاتی ہیں یہ بیگ تاچ کیا ہے گوڈ ٹچ اسلامی دائرے میں رہتے ہوئے یہ ساری چیزیں ہم ایکسپلین کر رہے ہیں اور بلکل ہم اس پہ قائم اور دائم ہے کہ اس میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس سے کوئی خفا ہو چاہے مدرسہ کی بھی آپ نے بات کی ہے کہ آپ نے ان کی اوپر بھی امسیس کی ہے یعنی کہ وہ لوگ جو اسلام کے بھیت میں اور اس کی آر میں اس طرح کے اللہ معاف کرے عمل کر رہے ہیں وہاں پر بھی ان کو ایکوالی کنڈیم ہونا چاہیے میرے خیال میں ہمیں چیزیں میں کتا بڑا رو ہے یہ ماشرے کے ہر کونے میں ہو رہا ہے صرف مدرسوں میں کوپرل پانشمنٹ نہیں ہوتی ہر جگہ ہوتی ہے تو ہم اس خامہ خامے سے مدرسوں کو فوکسز ٹارگٹ کرتے ان کو وہ کرنے کی ضرورتی لیکن جہاں جہاں ہو رہا ہے جہاں جہاں ہو رہا ہے مدرسے میں ہو رہا ہے بچوں کو بھی ہم کوئی سپیشل ٹریننگ دے رہے ہیں کہ آپ نے کس طرح سے اپنے آپ تر پرٹیک کرنے چیزیں بچوں کو اپنا اپنا ہے تو وہ اب مطلب ٹی وی تو اتنا ٹائم نہیں ہوگا بات میرا کہنے کا مطلب یہ کہ یہ جو چارٹس ہیں یہ آپ کی سکرین پر نظر آرہی ہیں کارٹون ٹائپ اینیمیٹی ایزی ایزی تو اس پہ ہم نے یہی انسسٹ کیا کہ آپ پلیز اپنی مادری زبان میں بات کریں اب سندھ میں سندھی ہی چلے گی بلکل 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 مادر کانگے نیشنل لانگویج انگری پرٹیکل بات کریں تو اپنی زبان میں اس لئے بات کریں تاکہ یونی صاحب دارے کہتے کہ ان کی انڈرسٹیننگ بہتر بلکل 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 یہ national program ہے لیکن اس کی execution ایسے ہو کہ ہر بچے کو سمجھ میں آئے اب آپ KP میں جائیں گے تو آپ پشتہ میں بات کرنی بات کریں بات کریں بات کریں ہر علاقے کی جو بھی اس پشتہ ہم نے یہی انسٹرکشن دیں گی کائیں stick to تاکہ بچوں کی understanding سب سے بیسٹ ہو اورتوں کی بہت بہت کی انڈسٹیننگ اس پر بہت بہت خیر ہو اس کے پاس جو میں چیز ہم ایک چلیں یہ تو protection کے طریقے ہیں اس کے پاس جو میں چیز ہے کہ اگر خدا نہ ہاتھ آپ کے ساتھ یہ ہو گیا تو ہمیں کرنا گیا کیونکہ کسی کو پتہ نہیں ہیں پنجاب میں ہیں سندھ میں ہیں پاکستان کے ہر کونے میں ہے فرانکسی جس سے بس spread ہے لیکن یہ کافی حدتہ پورے پاکستان میں spread ہیں ان کی information ہم نے اپنی ویبسائیت پہ اپنے ٹویٹر پہ دے رہے بہت ہے پی ٹی بی ٹی بی دے گا تاکہ لوگوں کو پتہ دیو وہاں جاں جاتا ہے اس کو ونوڈو سویشن سبجھا جاتا ہے وہ exactly case نہیں ہے پتہ نہیں کسی پہ ہمیں کام کرنے کی کی ڈیوٹر ہے ہمیں 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 چاہل پوچھل ہمیں 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 پر ہمیں ہمیں پنجاب میں میں پنجاب میں پر ہمیں 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 ان سے میں خود معذرت کرتی ہوں آپ لوگ یہاں دوپہر سے کھڑے ہیں اور بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں یہ کہوں گی کہ آپ لوگ خود دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تو پاکستان مسلمی نون کی ایک ادنا سی کارکن جلسہ گاہ میں آئی ہے اور جس طرح لوگ اس وقت جلسہ گاہ میں موجود ہیں اگر آپ وہ دیکھیں تو اس بات کا اندازہ لگائیں کہ کل جب وہ شیر اس جلسہ گاہ میں آئے گا تو عالم کیا ہوگا اور فیصلہ باد اور جڑا والا کے لوگ محمد نواز شریف کے لیے دل بچھا کر اس وقت یہاں ان کا انتظار کر رہے ہیں اور وہ اس لیے کہ محمد نواز شریف وہ شیر ہے جس نے پاکستان کے اندر سے دہشت گردی کو ختم کیا محمد نواز شریف وہ شیر ہے جس نے پاکستان کے اندر اندھیروں کو ختم کیا محمد نواز شریف وہ شیر ہے جس نے پاکستان کی اور اس خطے کی آنے والی نسلوں کو سی پیک جیسی نعمت دی اور ایک ایسے وزیر اعظم منتخف وزیر اعظم کو ایک اکامے کے اوپر جس وقت وزیر اعظم ہاؤس سے بھیجا گیا تو پاکستان کی عوام نے اس کا جواب ان لوگوں کو دیا جن کو جب ان کے خلاف ایک روپے کی جب ایک روپے کی بھی کسی قسم کی کوئی بھی کرپشن نہیں ملی تو وہ پیسے جو انہوں نے وصول نہیں کیے اس کے اوپر ان کو ناہل کیا لیکن پاکستان کی عوام اس منتخف وزیر اعظم کو چوتھی دفعہ بھی وزیر اعظم منتخف کرے گی اور کل آپ لوگ کل انشاءاللہ آپ لوگ اپنے کیمروں سے جس بھی اینگل سے اس جلسہ گاہ کو دکھائیں گے ان لوگوں کے ان ہزاروں لوگوں کے دلوں کو دکھائیں گے جو دھڑکتا ہے محمد نواز شریف کے لیے ان لوگوں کو دکھائیں گے جو جواب دے رہے ہیں ان چار پانچ تک پتریوں کو جو اس وزیر اعظم کے خلاف بات کرتے ہیں جنہوں نے محمد نواز شریف کو تیسری دفعہ منتخف وزیر اعظم بنایا اور کل پاکستان کی پوری عوام دیکھے گی کہ جلسہ کیا ہوتا ہے اور جلسے میں لوگ اپنے لیڈر کے لیے کیسے آتے ہیں ان شاء اللہ اور وہ بھی ایک جلسہ جو کہ خالی کرسیوں کا جلسہ تھا ابھی کچھ ہفتے پہلے جس کے اندر لہور کے لوگوں نے ان لوگوں کو جواب دیا تھا کہ اگر ایک بھی شخص اس شخص کے خلاف بات کرے گا تو خالی کرسیاں خالی نہیں ہوں گی بلکہ ان لوگوں کو پاکستان کے اندر الیکشن لڑنے کے لیے بھی وہ مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا کہ ان کے اپاس ٹکتیں بھی لینے کے لیے جررت نہیں ہوگی ان پارٹیوں کی اور کل انشاءاللہ جڑا مالا کے لوگ اور فیصلہ بات کے لوگ مل کر ایک دفعہ پھر ان تمام لوگوں کو یہ جواب دیں گے کہ پاکستان کا وزیر اعظم صرف محمد نواز شریف ہے اور جس طرح محمد نواز شریف نے اب آپ لوگوں کے ووٹ کی عزت کی خاطر جس طرح آپ لوگوں سے رابطہ شروع کیا ہے اس کا جواب انشاءاللہ آپ لوگ دو ہزار اٹھارہ میں جب الیکشن ہوگا اس وقت دیں گے اور وہ تمام سازشیں وہ تمام سازشی وہ تمام کچ پتلیاں ان سب کو آپ لوگ جواب دیں گے کہ جس کو آپ لوگ ووٹ دیں گے ملکہ وزیر اعظم صرف وہ بن سکتا ہے بہت شکریہ ملکہ وزیر اعظم ملکہ وزیر اعظم ان کو قبل از وقت گھر بیجتے رہے ہیں ہر اُس سازش اناصر کے آگے تحریک ہے جو پاکستان کے عوام کی ووٹ کی تضلیل کرتے ہیں ہر اُس شخص کے خلاف یہ تحریک ہے اور یہ تحریک تب تک جاری رہے گی جب تک اس روئیے کو اور ان سازشوں کو ختم ہونا پڑے گا اور انشاءاللہ پاکستان میں اور اللہ تعالیٰ نے یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے محمد نواز شریف کی قسمت میں لکھا تھا کہ وہ ایٹمی پروگرام کا افتتا کرے محمد نواز شریف کی قسمت میں اللہ تعالیٰ نے لکھا تھا کہ پاکستان کو پہلی موٹر وے دیں محمد نواز شریف صاحب کی قسمت میں لکھا تھا کہ اس ملک سے اندھیرے ختم ہو محمد نواز شریف کی قسمت میں لکھا تھا کہ وہ آنے والی نسلوں کو سی پیک کا توفہ دیں اسی طرح اسی طرح محمد نواز شریف کی سے زیادہ عوام کے ووٹ کی عزت اور عدل کی بحالی اب ان کی ذمہ داری اور انشاءاللہ جس طرح یہ سارے وعدے محمد نواز شریف نے اپنی قوم کے ساتھ کیے وے پورے کیے ہیں اسی طرح عدل کی بحالی اور آپ کے ووٹ کی عزت کا جو وعدہ ہے وہ محمد نواز شریف پورا کریں گے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جو اونرابل پرائن مینسٹر وزیراعظم پاکستان ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ میرا وزیراعظم نواز شریف ہے کیونکہ محمد نواز شریف کو آپ لوگوں نے ووٹ دے کر آپ لوگوں نے ووٹ دے کر پارلمنٹ میں بھیجا تھا اور جس کے اوپر وہ ہاتھ رکھیں گے وہ وزیراعظم بنے گا جہاں سے گزریں گے نہ جلتا ہوگا جس جگہ چاہیں گے جس جگہ چاہیں گے اور جس کو چاہیں گے وزیراعظم بنائیں گے میں اس پر گزارش یہ کرتا ہوں کہ پاکستان کے لوگوں کا منڈٹ یہ تھا کہ یا وزیراعظم نواز شریف ہو یا پھر وزیراعظم نواز شریف کا ہو تو انشاءاللہ دوہزار اٹھارہ میں تاریخ پھر اپنے آپ کو درائے گی وزیراعظم نواز شریف ہوں گے یا پھر وزیراعظم نواز شریف کا ہوگا دیکھیں جی یہ اس قسم کی افرہ تفری پھلانا میں سمجھتی ہوں بحثتے قوم سیاسی وابستگیاں ایک طرف لیکن اس طرح کے واقعات کے اوپر اس طرح کا حجان اور اس طرح کی افرہ تفری جن لوگوں نے پہلائی آج سٹیٹ بینک اس نے بھی جواب دے دیا ہے کہ ایک بھی اکاؤنٹ نہ فورن اور نہ پاکستانی اس شخص کا ہے اور سپریم کورٹ نے اتوار کو اس کے اوپر کاروائی کرنے کا اعلان کیا ہے اور بہت جلد جو ملزم ہے وہ کیفر کردار تک پہنچے گا جو پکڑا گیا اور ایسے شخص کو کھلے عام چوک کے اندر پھاسی دینی چاہیے اور اگر اس کا قانون موجود نہیں ہے تو ایسا قانون بنانا چاہیے سینٹ کا الیکشن بھی انشاءاللہ وقت پر ہوگا اور انشاءاللہ پاکستان مصدر لیگ نون کو فتح حاصل ہوں گے مصدر لیگ نون کی ہی ہوگی یہ کیا سکتی تازہ پرین مصدر لیگ نون کے لیے ہمارے ساتھ رہیے دیکھ سے رہیے پاکستان پی ٹی ویڈی محمد نواز شریف نے جو وعدہ کیا پورا کیا بوٹ کی حرمت اور عدل کی بہالی کے لیے پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد محمد نواز شریف کے کارروان کا اگلا پڑاؤ جڑا مارا میں عظیم الشان جل سایا 27 جنوری 2018 بروز ہفتہ دن 12 بجے نیس پلسٹیریم جڑا مارا جڑا مارا جہا کٹنا ہے کیونکہ جب تک آپ پولیس کو انسس نہیں کریں گے آپ نہ ایزیوم کریں کہ پاکستان کی ساری جگہوں کی ساری پولیس اے ون ہے ہمیں نہیں ہے اور ہم نے کہا کہ 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 کہیں بہت اچھی پاکٹس میں ہے کہیں بہت خراب ہے کہیں ایزی ہے کہیں کیا ہے جیسے پاکستان کا پورا معاشرہ ہے ٹھیک ہے نیس پاکستان کی ہے ہم ساتھ ایک ریفلیکشن ہے پورے پاکستان کی کوئی چیز اے وان نہیں ہے کوئی چیز ایزی ہے کوئی چیز کیا ہے تو اسی طرح سے آپ نے شاید پولیس کو ہم تو اپنے اند سے سوچنا ہے بس کا مقصد یہ کہ پیرنٹس اور بچے اس کے آگے دوسری منسٹریز ہیں نہیں پھر دوسری منسٹریز ہیں وہ پھر آم شور کہ انٹیریر اپنے پولیس کو بہتر کر رہا ہے ان لوڈز کو سمجھا رہا ہے ان لوڈز کے پہل آپ نے اس پہ ایکشن لینا ہے یہ اوڈیس نہیں ہے اس میں میں آج مانس کے ساتھ اس پہ بات کر رہی ہوں نیشنل ٹیلیویشن پہ کیونکہ یہ وہ چیزیں جو اوڈیس نہیں ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اوڈیس نہیں ہے نہیں ہے ورنہ اگر ہوتی تو کہ جو مین جو ایشو ہے وہ یہ راکٹ ہے چائل پرناغریفی چائل ریپ کوئی پیچھے بہت بڑا پیسہ ہے جس میں ہم وہ گینگ پکڑنا ایکسپورٹ کرنا اور ان کو جو ہے بند کرنا شروع کر دیں گا میرے خیال میں میرے خیال میں وہ ایک زیادہ امپورٹنٹ تو اس ٹاپ ہے آپ نے زیادہ اچھا نوٹ اس طرف بنایا ہے یعنی کہ آپ کہیں psychological مسئلہ پیٹو فائل سے آگے بڑھ کے یہ ایک پوری انڈسٹری ہے یہ ایک پوری انڈسٹری ہے انڈسٹری جب آپ نے بلکل صحیح لبز یوز کیا ہے انڈسٹری جب انڈسٹری بن جاتی ہے تو پھر اس کے اکراکس پھر انڈسٹری کو فیٹ کرنے کے لئے ہزاروں کی تعداد میں ہزاروں کی تعداد میں اس کے تعداد میں اس کے بریڈر ہوتے ہیں اور وہ ایک psychological issue ایک acceptable issue ماشرے میں بن جاتا ہے it is not acceptable ہم نہیں accept کرتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ نہیں ہمیں نہیں منظور ہمیں نہ کرنا ہے کوئی خیاتی پشت کرنا ہی اس پورے موہم میں میں نے سارے پارلمنٹرینز کو invite کیا ہے میں چاہتی اس کو expect کر رہے ہیں انہیں ان حلکوں میں تو ان کے امینے جو میں نے پڑھ کے سنایا میں ان کے امینے اس کو expect کر رہی ہیں وہ پہنچیں گے وہ انشٹیو لیں گے پہنچتے ہیں پہنچتے ہیں ان کی انٹریسٹ شو ہوگی نہیں پہنچتے ہیں ہم نے تو دعوت دی ہم تو صرف دعوت ہی دے سکتے ہیں باقی ہم کسی کو پشت تو نہیں کر سکتے ہیں اور ہم نے اورگنائز کی ہم امید کرتے ہیں کہ وہ اس دعوت کو قبول کر کے اس میں آکے جو اپنا حصہ ڈالیں گے جس انڈسٹری کی آپ نے بات کی ہے سیاسی پشت کرنا ہی ان تمام elements کی یقیناً کوئی نہ کوئی بیکنگ تو ہے اس لیو پاور بیکنگ میرے خاند میں اس کو سیاسی ناک ہے اس کو پاور بیکنگ ہے کیا پاور بیکنگ بیکن میں نہیں پتا لیکن امشور کوئی پاور بیکنگ تو ہوگی ان راکت کی کہ وہ راکت ابھی تک ٹوٹے نہیں ہیں ٹوٹے نہیں ہیں تو پھر ہمیں اپنے اپنے صوبوں میں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ پاور جو ہے پاور کتز کدھر ہیں اور ان کو بریک کرنے کی ضرورت ہے ایک سکتے ہیں دو ہزار میں اتنے سارے کیسے ریپورٹ ہوئے یقیناً دو ہزار میں کیوں نہیں ہوئے دو ہزار میں کیوں نہیں ہوئے ہوئے ہوں گے میرا پوئنٹ یہ ہے جب سے پرائیوٹ میڈیا سامنے آیا ہے اور میں نے دو ہزار کا ذکر اسی لئے کیا لگ بھگ آگے تیچھے وہی ڈیٹس بنتی ہیں کہ اس کے بعد سے یہ ساری چیزیں سامنے آرہی ہیں اندرہ میں بھی میڈیا نے ریپورٹ کیا یہ میڈیا کیسے ذمہ داری نہیں بنتی ہے ہم اس لئے کہ یہ یہ چیل پروٹیکشن کی کیامپین چلائیں تاکہ پیرنٹس اور بچے خود اپنے آپ کو پروٹیک کرنا سیکھ جائیں اور داری باتہ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں جب ایک بچہ سیکھے گا تو وہ اپنے دوسرے بچوں کو بتائے گا کہتا ہے نیوشششت شکریہ لائی فائر سوچ پرٹیکشن آویرنس کیامپین یہ بھی آہ کے جیسے پہلے تاکہ تو دیسطرکٹیو نیوز یہ جو پوزیٹیو جو ٹریننگ ہے ہم چاہ رہے ہیں کہ بچے آپس میں ڈسکس کریں آخر بچے شام کو کھیلتے ہیں آپس میں بیٹھتے ہیں تو وہ آپس میں تو کریں میں نے یہ سیکھا کہیں سے تو میں نے آپ کو بتا دیا آپ نے کسی کیا آپ نے اپنے اس محب میں کوئی ایسیڈیمیا کے ایسیٹیٹس کو بھی انکلوٹ کیے کہ آپ سکول کی طرف آتے ہیں ہمارا ایک بہت بڑا ایک ایڈوانٹرج ہے بینہزیر انکم سپورٹ پروگرام کا اور وہ سکولز ہیں ہم ایکسٹر سٹائپنڈ دیتے ہیں بچوں کو سکول بھیجنے کے لئے اور اس پہ تعدہ ہم نے ماشاءاللہ 1.9 close to اب پرائم سٹا کے ہودی اس کو لانچ کریں گے ان کو جو ہے سکولوں میں ڈالا ہے 1.9 ملین بچوں کو ہم نے سکولوں میں ڈالا ہے which means کہ ہم ہمارا hold ہے ان سکولز پہ اور ان بچوں کی ایڈوکیشن سٹانڈرز پہ ہم چاہتے ہیں یہ چونس پنجاب میں تو نہیں ہے یہ پورا پاکستان ہے بینہزیر انکم سپورٹ پروگرام means the whole of پاکستان اور اس پہ ہمیں بہت فخر ہے کہ یہ پورے پاکستان میں یہ ایک ایسا وائد پروگرام ہے جو پورے پاکستان میں جو حکومتیں آتی ہیں ان کو بینہزیر انکم سپورٹ پروگرام کو آگے بڑھانا ہوتا ہے کیونکہ وہ جتنی بھی کوشش کر لیں لیکن اس کو پیچھے رول رائے تھی کہ آپ لوگ شاید اس کو کو بدروہ کریں گے لیکن ایک 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 ایسا بتین دنیا تھی تھی کہ شاید بدروہ ہو لیکن جب سے پی ایمال نون کی حکومت آئی ہے اور میں یہ دوایی دے رہی ہوں مینervesیسٹو کمٹی سے ابھی ایدی نیتی حکومت تو میں یہ کلیر کرنا چاہا رہی ہوں کہ ٹرائم میلسٹر نواز شریف صاحب نے اور وہاں جو چاریز once a prime minister always a prime minister so we always call our past precedence میری تو یہ یاد ہے ان کو عزت دینے کے لئے آپ ہمیشہ جو بھی آپ کے پیچھے prime ministers ہیں آپ ان کو عزت دیں آپ ان کو prime minister میری اپنی آزت ہے and somebody might agree or not agree وہ اپنی مسئل ہے ہم نے کوشش کی ہے اس وقت 40 members سے manifesto committee PML noon کے ابھی ہم حکومت میں نہیں آئے تھے ابھی ہم حکومت میں نہیں آئے تھے ابھی ہم حکومت میں نہیں آئے تھے ابھی ہم حکومت نے کہا یہ ضروری ہے ٹھیک ٹیس کی کرتے کیجئے اور جب اس کا proof of putting کیا ہے کہ حکومت میں آئے PML noon تو budget اندونیزیا کے صدر دوکھوں کو دوڑھے جنہیں آپ سے کچھ تر پہلے مشتر کا پارلمنٹ کے اسلاح سے خطاب بھی کیا اور آپ سے بتاتے چلیں کہ صدر ممین حسین جو ہیں انہوں نے مہمان صدر کے حضات میں سرکاری زیاست دی ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ مہمان صدر کا استقبال کیا جا رہا ہے صدر ممین حسین ان کا استقبال کرے ہیں ایوان صدر اسلام آباد نسلالے سے مزید تفصیل آجانے گے ہمارے ممائن پر شاہد آجان ملک سے شاہد آجان ملک آگا پیٹی اٹھائیوانے صدر کے سامنے پاس کانکہ اندونیشیا کے صدر صدر ہوئے ممین حسین نے ان کا استقبال کیا ہے جی اس وقت جو ہے جو کا بے دو وہ پریزرنگ ہاؤش پہنچ چکے ہیں صدر ممون ٹائم نے مرکلی سے واضح پر اندونیشیا کے صدر کا استقبال کیا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ یہ دورہ دورہ ہے اندونیشیا کے صدر جو کو بدودو تھا اور یہ پہنچ پارا ہوا ہے کہ یہ پاکستان آئے ہیں جو سرنٹ پریزرنگ ہے اندونیشیا کے ساتھ میں پریزرنگ ہے یہ اندونیشیا کے اور ان سے پہلے جو ہے دو ہزار بارہ میں اندونیشیا کے صدر 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 ہو وہ یہاں پر تشریف آئے تھے حوالے صدر پہنچنے پر جب صدر ممالک اندونیشیا سے کال کیا تو ان کے ہمارا خاصتے لیو موجود تھی اور اندونیشیا کی فرس لیو بھی ہمراہ آئی ہیں اندونیشیا پریزرنگ کے اور دو نلے بچوں نے پریزرنگ آف اندونیشیا کو پھولوں کے گلدستے پیشتی ہیں اور یہ گلدستے جو ہے یہ پاکستان کی اور اندونیشیا کے دوستی کی علاقہ سے آج جب اندونیشیا کے صدر پر پاکستان پہنچے ہیں تو ان پر ایک تقویل بھی جو ہے صدر مملکت میں کیا اس کے بعد پھر وہ پارلیمنٹ سلکہ اجلاعہ سے کتاب کرنے کے لیے پارلیمنٹ ہاؤس ان کی آمد ہوئی اس کے پہلے انہوں نے جمہوریت کی جو جارکار ہے پاکستان میں دیموکریسی وال اس کا بھی وزید کیا اندونیشیا کا جو اندونیشیا کی پریزرنگ ہیں ان کا یہ دورہ اس بات کے علامت ہے کہ پاکستان اور اندونیشیا کے دمیان تعلقات جو ہیں وہ تعلقات جو ہیں ان کو مزید غصب دینا جا ہے اس وقت وہ اہم ضرورت ہے کیونکہ دونوں مالک مختلف شبوں میں ایک ساتھ تعاون کرتے ہیں اس وقت بھی جو ہم ایوانے صدر کے اندل مناظر دیکھ رہے ہیں وہ اس بات کی علامت ہیں کہ ہمارے جو عوام ہیں جو اندونیشیا کے وقت پاکستان کے دورہ اور جو عوامی رابطے ہیں یہ جلگتے ہیں آج کے دورے کے حوالے سے اس دورے میں ان کی ایک الگ نظر آتی ہے ایک پیزرنگ کا مہروض ہے دورہ شاہد احمد مالک بہت شکریہ آپ نے ہمیں آگاہ کے اندونیشیا کے صدر جوکو ویدودو پاکستان کے دورہ زدارے پر پاکستان اور اس پر سے اندونیشیا کے صدر ایوانے صدر اسلام آباد پہنچے ہیں مہمان کا استقبال کیا ہے صدر ممکت ممنون حسین نے اور یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ اندونیشیا کی فرس لیڈی بھی اندونیشیا کے صدر جوکو ویدودو کے ہم رہے ہیں پرتبہ کے استقبال کیا گیا ہے ان کا صدر ممنون حسین ان کے جانب سے مہمان صدر کے ازاز میں زیافت دی جا رہے ہیں جس میں شرکت کے لیے وہ پریزیڈنٹ ہاؤس پہنچے ہیں یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ صدر جوکو ویدودو کا یہ پہلا دورہ ہے پاکستان ہے اس سے اس پر بھی بہت زیار باران اندونیشیا کے صدر سوسیلو بائم بائنگ بھی پاکستان کا دورہ کر چکے ہیں میٹی ڈائیو سرین جو ہم اب تک لے کر آئے اندونیشیا کے صدر جوکو ویدودو تو دورہ پاکستان کے حوالے سے مزید اپڈیٹ سیدھی ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے فیل وقت اتنا ہی دیکھتے رہیے پاکستان ٹیلیویزن نیز محمد نواز شریف نے جو بادہ کیا فورا کیا گوٹ کی حرمت اور عدل کی بہالی کے لیے پاکستان مسلم لیگ نوم کے قائد محمد نواز شریف کے کارروان کا اگلا پڑاؤ جڑا مارا میں عظیم الشان جلس آیا ستائیس جنوری دو ہزار اٹھارہ بروز ہفتہ دن بانہ بجے نیوز فلسٹیریم جڑا مارا چھے ہمارا ستائیس جنوری دو ہزار اٹھارہ ستائیس جنوری دو ہزار اٹھارہ ہاں تو آئی تینک ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ آپ اسلامباد آئیں اس کام کے لئے ہم کہہ رہے ہیں ستائیس جنوری دو سنڈیس کو آپ اپنے ہلکے میں ہوتے ہیں اور آپ ازار خائیاں اور کنڈولنسز اور شادیاں ویسی آپ اپنے کام کر رہے ہوتے ہیں بلکل سب ترہا اس میں تے ایک آپ کے دیس اور پروگرام اس میں ایک پروگرام ہم نے آپ کے لئے بنا دیا تو ہم نے ایک ایک extremely convenient پروگرام بنایا ہے تاکہ کوئی جھڑا فضاد نہ ہو اور بغیر کسی اس کے کسی approval لینے کی ضرورت نہ ہو آپ کو کسی سے آپ ایک خیر کا کام کر رہے ہیں اور آپ کو ایک platform مل رہے ہیں اور ہم نے سکرپٹ بھی بنایا ہے ٹریننگ کی اور وہ بھی ہم نے پارلیمنٹرینز کو دے دی ہے کہ یہ سکرپٹ ہے یہ ٹریننگ اس طرح سے ہو نہیں کیونکہ جب ایک سیاستدان بات کرتا ہے تو اس کا بات کرنے کا طریقہ کیونکہ وہ اپنی عوام کے ساتھ بات کر رہے ہیں وہ غیروں سے تو نہیں بات کر رہا تو ایک پیار ایک محبت ایک جذبہ ہوتا ہے جو شاید دوسروں میں شاید نہ ہو اس طرح سے it's not کہ جی یہ پروفیشنل ٹریننگ ہو رہی ہے اور کسی کو پیشنے مل رہے ہیں ٹریننگ کرنے گا this is کہ آپ بل سے اپنی عوام کی شدمت بلکل یہی ایک تیاستدان یہی ایک تیاستدان یہی ایک تیاستدان تیاستدان یہ یہ کیونکہ یہ ایک تیاستدان یہی ایک تیاستدان کہ آپ کو برای بلک لائک اور صحیحات یہ معاملہ پولیٹسائیز ہو کے یکی منہ انٹاگل ہو جاتا ہے لیکن جب پلیٹسائیز ہوتی ہیں تو پھر جو جو تو ہم جیسے پھر اسے تھوڑا پیچھے آٹتے ہیں اور ہم لہا جون پچھے دیکھتے ہیں اور ہم کہتے ہیں جی کس دیریکشن مجھ کرنا چاہرہے ہیں اور اس دیریکشن میں سب کو یعنی کہ PMLN you are representing the party absolutely, I am not representing PMLN میں represent کر رہی ہوں Prime Minister Shahid Khakran Abbasis کی directives کو میں چاہ رہی ہوں کہ without any political bias کیا آپ نے counter-political اس میں statements دی اس تمام politicization کے نتیجے میں میں نے دیکھیں opposition میرے روئیہ تھوڑے جنگ جو تھے حکومت میں آنے کے بعد آپ تھوڑے mature اور آپ کو زیادہ بات پہنے کی ضرورت نہیں آپ کو زیادہ ایکٹ کرنے کی ضرورت ہے میں نے یہی چاہتے ہیں کہ جب آپ حکومت میں آئیں تو آپ باتیں بند کریں کام کر کے رکھیں ہم آپ نے کام سے آگے بڑھ رہے ہیں ہم وہ وائلنٹ چیستدان نہیں ہے جو بیٹھ کے حشامدی جس کو گھتا ہے لیکن کام میں پولیس دی آجاتی ہے رسومس دی آجاتے ہیں اپنا حصہ سمبھال رہی ہے وہ ایک بہت امپورٹن حصہ ہے اور باقی منسٹری اپنے حصہ سمبھال رہی ہے میں آپ کو ایک چھوٹا سا ایک ایک اگزامپل دے رہی ہوں کہ وہ جو کمیونکیشن کی جو منسٹری اور میرے جو دوس اس کو ہیٹ کرتے ہیں I mean just an idea for him یہ جو سارا جو نیٹ ورک ہے اس پہ بھی تو یہ ساری آگائی مہم چل سکتی ہے مجھے کریئیٹیو طریقے سے تو something as far-fledged as far-fetched as کمیونکیشن میں اس کا چاہر تعلق ہو سکتا ہے چاہر سکتے ہیں ہریک اگر اپنی اپنے دائرے میں سوچے کہ میں جیسے help کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں اس موہم میں تو I'm sure آپ اپنا طریقہ دکھا سکتے ہیں نکال سکتے ہیں وہ بھی یہ والا کیس ہوا ہے آپ کو لگتا ہے میڈیا کا اتنا اور public outcry اس کے بعد جا کے یہ سب ہوا ہے probably اگر نہ ہوتا تو اس کو بھی ہم لوگ ان کنکلوزیولی دیکھتے ہیں بلکل I think میڈیا کا ایک بہت بڑا رول ہے لیکن میں امید کر رہی ہوں کہ میڈیا کا رول سٹارٹڈے بھی بنے گا بنے گا کہ جہاں میں میڈیا سے بھی اس وقت ریکویسٹ کر رہی ہوں آپ کے ذریعے کہ کل جہاں جہاں یہ چالیس علاقوں میں جہاں جہاں یہ موہم چل رہی ہے ان کی فٹیج آپ لوکلی بھی دکھائیں اس کی فٹیج آپ نیشنلی پہ دکھائیں ٹھیک ہے ہم نہیں جاتے کہ ہم صرف اسی ہمارا ایشو اس پیس نہیں ہے ہمارا ایشو ہے کہ جب آپ دکھائیں گے سو لوگوں کو پتا چلے گا کہ یہ خیر کا کام ہو رہا ہے ہو رہا ہے ہم کو بھوکے نہیں یہ پبلیسٹی کے لئے اس لیل کی یہ پبلیسٹی تو امید کر رہی ہوں کہ اس کی آؤٹریچ ہوگی پر پرائیویٹ میڈیا کو بھی میں رکر کر رہی ہوں کہ پرائیویٹ میڈیا بہت دیکھا جاتا ہے ریڈیو بہت سنا جاتا ہے یہ سکی ذمہ داری بن رہی ہے اگر ہم ایک کام کر رہے ہیں اگر ہم چالیس لوکیشنز پر ایک ساتھ جا کے جو ہے ٹریننگ کر رہے ہیں تو پھر سب کا کام بنتا ہے تھوڑے تھوڑا اپنا ایساں ڈانے میں صرف ریکویسٹ نہیں کر سکتی ہوں ہمیں کسی کو پکڑے گی Well all the best for this very brave initiative یہیناں hopefully جو idea ہے وہ بہت اچھا ہے initiative بہت اچھا ہے ماروی میمان خائبہ chairperson بین ازیر income support program ہمارے ساتھ تھی ہم نے relevantly یہ بھی جانا ہے کہ the name is itself جو بھی ہے وہی intact رکھا گیا ہے لیکن اس کے objectives کو اسی طرح سے pursue کیا جا رہا ہے اور ہم نے ازیر دیا ہے اور ہم نے انتاکت رہا ہے کچھ بیش میں confusions ہوئی ہیں بین ازیر income support program Prime Minister Nawaz شریف سابتا پیسلا تھا کہ ہم عزت دیں گے اور ہم continue کریں گے کوئی سمجھتا ہے کہ ہم نہیں دے رہے ہیں تو ہم ساری ہم دے رہے ہیں ہم نے نام خدا رہا ہمتا چینج نہیں کیا ہم محطرما کو اتری عزت دیتے ہیں جتہیں ہم پہلے اور آپ نے تو کہا ہے Prime Minister کو آپ سارے formers کو ابھی اپنا personal وہ ہے کہ یہ عزت تو آپ ڈیوڑی ڈیوڑی absolutely very nice سچے نوٹ پہ وائنڈ اپ کریں گے اس گفتگو کو جو کہ اس وقت کافی تہر حاصل رہی all the best wishes and greetings جو اس وقت یہ initiative آگے بڑھایا جا رہا ہے امید یہ یہ کہ ہر level پہ جس جس stakeholder کی جو ذمہ داری ہے وہ اپنی capacity میں اس کو پورا کرے گا تاکہ یہ perennial مسئلہ یہ پوری معاشرے کی جو نفتیاتی ایک جڑ کا مسئلہ بن چکا ہے یہ حل ہو جائے دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ